السلام علیکم دوستو میں ہوں ایتریس اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری یوٹیوب چینل پر آپ سب دوستوں کو ویلکم اور امید اسی چیز لگائی جا سکتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل اور اللہ کے قرم سے پھینکات ہوں گے آج ہم آپ سے انسانی جسم کندر سے روح کیسے قبل کی جاتی ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ سے بات شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ آگئے کو فرنڈز ایک ہم آپ سے چھوٹی سی سٹوری شیئر کریں گے ایک بات شاہ کے بارے میں ایک دفعہ ذکر ایک بات شاہ تھا اسے بہت مغرور کی سمتا بات شاہ تھا اسے اپنے پر اپنی سلطنت پر بہت زیادہ اس کو ضرور تھا مغرور کی سمتا تھا اس لیے تو ایک دفعہ اس نے فیصلہ کیا وہ باہر کا دورہ تھا اپنے مولت کا صحیح ہے سب سے پہلے کو اس نے جانے کے لئے سپیشل سونے کی وائل سے بنا ہوا کارلوں سے سونے تھی کارلوں سے بنا ہوئے سوٹ سپیشل بنوائے اس نے سپیشل سونے کی وائل سے بنوائے اپنے دن سپیشل سونے کی وائل سے بنوائے سوٹ اس نے سپیشل بنوائے اس کے بعد اس مانے کا جو سب سے اچھا سب سے بہادر قسم دور بھو رہا تھا اور سب سے مہنگا اس نے سپیشل اپنے لئے منگوائے صرف ایک سفر کے لئے اور اس نے سپیشل جوتی بنوائی جو کہ اس ہونے کے ساتھ بنوائی سپیشل اور وہ اپنی فوج کے امرا باہر نکل بڑا تو جب وہ جا رہا ہے رسٹی میں تو جو بھی اس کی رایہ کا یا جو بھی تو عام شخص اسے مر رہا ہے اسے اسلام کر رہا ہے وہ ان کے کسی کے بھی اسلام کا جواب نہیں دی تو مغرور قسم کا تھا نا غرور اس رسٹی میں بہت تھا اس بادشاہ کے اندر اپنے آپ میں بہت زیادہ ضرور تھا تو یہ اتنا جاتا ہے رسٹی میں نے ایک فقیر ہے اور اسے معصر کے پاس آئے webinars اندر اپنے پاس سے مشکل ہوئی باہتش رسٹی میں نے اس کے اسلام کیا اور اندر اپنے پس کیا اس نے کہا میں اپنے سوال کے قسم سے ذوارہ پمی راگ رہا ہے تمہارے قسم کے سکر ہر ت집ہ کر لیائی اور جب اب یہ بات کر لینا جروحی نا اس پھر کسی طرف کی طرف آپ سے بات کرنی ہے اس نے اچھا بتاؤ کیا بات کرنی ہے کہ وہ بولا کہ یہ آپ کی کان کے اندر بات کرنی ہے بات سب کے سامنے کرنے والی بلکل ہرگز نہیں ہیں کہ وہ بادشاہ بولا اچھا چلو بتاؤ کہ وہ بادشاہ نے کبھر سے نیچے جھوکے اپنا کام سے پاس لیا فقیر بولا میں موت کا فرشتہ ہوں اور میں آپ کی جان کربست کرنے کے لیے آئے ہوں آپ کی روح کربست کرنے کے لیے میں بادشاہ کبر آگیا ساتھی تو بادشاہ بولا اسے کہ کیا مجھے محلق مل سکتی ہے کہ میں اپنے گھر جا سکتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں سے مل سکتا ہوں کیا میں پیاری کر سکتا ہوں اپنے گھر والوں سے مل سکتا ہوں تو فقیر بولا نہیں آپ کے تائم پورا ہو گئے تو وہ جیسے بادشاہ نے پیچھے کو جھکنے لگا اٹھنے لگا ساتھ ہی دونہ ساتھ ہی فقیر نے اس کی روح کبھر کر دی اور تو انسان کا جتنا لکھا گیا ہے انسان نے جتنی دیر اس دنیا میں رہنے ہیں جتنا اس سے دانا پانے لگے جب پورا ہو جاتے ہیں تو انسان تو یہ پیر ہے وہ وہیں رک جاتے ہیں انسان نہ ہل سکتے ہیں نہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں تو اس بادشاہ اس مغلوع قسم کے بادشاہ تھا گھریباً تائم اس کا پورا ہو گیا تھا اس وقت تو جیسی فقیر نے اس کی روح نکال لیا تو وہ ساتھ ہی نیچے گر گیا اور اس کی موح ہواکی ہو گئے پھر اس پیر فقیر گیا ہے وہ نیک آدمی کے پاس پرحیز گر آدمی کے پاس جو راک کو اللہ عالی کے عبادت کی سلبی�อะ کے deception اور کبھی زہراک بولتا تھا یعنی نیک قسم کا آدمی کا تو اس کا پاس گیا اور فقیر نے جاہتا اسے اسلام کی اس نے فقیر کو اسلام کا جواب seriously اسلام کا جواب دیا ہے تو فقیر ساتھ ہی اسے بولا کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس نے بھلاجیب بلی olmaz لیکن یہ آپ کے پاس آپ کے کان میں بات کرنی ہے سب کے سامنے کرنے والی نہیں ہے جیسے وہ جو نیچ چلز کا نا وہ جا رہا تھا تھی نا اپنے سفر پہ تو وہ بولا جی بتائیے جیسی وہ نیچے جھکا ہے اس کے پاس تو فکر اسے بولا کہ میں موقع فریشتہ ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے ہوں جیسی یہ بات سنی ہے کہ وہ نیک آدمی خوش ہو اگر اس نے بولا جی اگر آپ لکرہ کی طرف سے آئی ہیں موقع فریشتہ اگر میرا ٹائم پورا ہو تو جی آپ میری روح قبض کر سکتے ہیں تو اس نے بولا کہ تمہیں کوئی محلق نہیں چاہیے تو وہ نیچے سے بولا کہ میرے لیے کوئی محلق ہے اس نے بولا ہاں باقیوں کے لیے نہیں پر آپ کے لیے محلق ہے تو اس نے بولا کہ میری روح اس طرح قبض کی جائے کہ میں بھی جب نماز کی حالت میں سجدے میں جاؤں تو وہ نیچے سے نماز پڑھتے جیسے وہ سجدے میں گیا تو اسے روح قبض کر لی اور اس کی مہ چاہیے ہوگی کہا جاتا ہے جو نیچ dess zas ہوتا ہے اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے کوئی پلے کے اور اس کے اندر متہیں ہیں اور مچھیں سجدے میں کینی سے باہر سے بال آجائے اور اس کو نرمی کے ساتھ پلے کے اندر سے نکالا جائے اس طرح ہوتا ہے جو نیچہ سے ہوتا ہے اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور جب بھگ آدمی ہوتا ہے اس کی مصنح Language جو دناکار ہوتا ہے اس کی مثلا ہے تو کانتگار کوئی ہے نا درخت اور اس کے اندر کی ریشن کا کپڑا یا کہ بھس جائے اور صرف کھینچ کے نکالا جائے اس طرح روح نکالی جاتی ہے بڑک آدمی تھی دوستو کوشش کیا کرے گناہوں سے دور رہا کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ